بول نیوز بزارت خزانہ نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے سیکیورٹی سے مطالق چیلنجز میں حکومت کے شانہ بشانہ رہیں گے سپہ سالار نے وزیراسم شہباز شریف کو دو ٹوک یقین دہانی کرا دی وزیراسم نے دورہ جی ایچ کیو کے دوران کہا کہ مسلح فاج کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانے کے لیے تمام مسائل فراہم کریں گے سپریم کورٹ نے ریٹائیڈ اور مصطافی ججز کے خلاف کارروائی کی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیارہ صفحات پہ مشتمل یہ فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا جسٹس جمال خان مندخیل نے سترہ صفحات پہ مشتمل اضافی وجوہات بھی تحریر کی جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم جڈیشل کانسل نوٹس جاری کر چکی ہو تو کارروائی جاری رکھنے کا استحقاق رکھتی ہے سپریم کورٹ نے مصطافی ججز کے خلاف کارروائی سے متعلق شیر بانو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جسٹس امین الدین نے تحریر کیا جبکہ فیصلے میں جسٹس جمال مندخیل نے الہہدہ نوٹ بھی شامل کیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جج کے صفحے پر سپریم جڈیشل کانسل کی کارروائی خود بخود ختم نہیں ہوتی سپریم جڈیشل کانسل نوٹس جاری کر چکی ہو تو کارروائی جاری رکھنے کا استحقاق رکھتی ہے تفصیلی فیصلے میں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے خلاف شکایات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلے میں کہنا تھا کہ شکایت اس وقت درج کی گئی تھی جب ساکیب نصار چیف جسٹس تھے بدقسمتی سے یہ شکایات ان کی ریٹائرمنٹ تک جوڈیشل کانسل کے سامنے نہیں رکھی گئی ریٹائرمنٹ کے بعد شکایات کانسل کے سامنے آئیں تو غیر محصر ہونے پر خارج کی گئیں جسٹس جمال مندخیل نے اپنے نوٹ میں کہا کہ جج بننے والے کو خدا سے ڈرنے والا اور ایماندار ہونا چاہیے جج کا کام عالی اخلاقی اور پیشاورانہ طرز عمل کو برقرار رکھنا ہے جو خود پر ایسا میار لاغون نہ کریں اسے بطور جج تقروری کو قبول نہیں کرنا چاہیے عدلیہ ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے عدالتی فرائز کی ادائیگی اور انصاف کی فراہمی کے لیے آزاد غیر جانبدار اور مضبوط عدلیہ ناگزیر ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے ججز کے عدالتی کام کو تحفظ درکار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کا نوٹ میں کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جج تین قسم کے ہوتے ہیں تینوں میں سے ایک جنت میں جائے گا جبکہ دو کو جہنم نصیب ہوگی جنت میں وہ جج جائے گا جو جانتا ہے کیا صحیح ہے اور اسی لحاظ سے فیصلہ دیتا ہے وہ شخص جو جانتا ہے سچ کیا ہے لیکن ظالمانہ فیصلہ دیتا ہے اس کے لیے جہنم کا کہا گیا جج جو غافل ہو کر فیصلہ دیتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے ملکی معیشت سنبھالنے کا مشن آئی ایم ایف سے حکومتی مذاکرہ جاری ہے روہ سال تقریباً اکتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کیلئے پلین تیار کیا گیا ہے ایف بی آر حکام کی آئی ایم ایف کو بریفنگ سٹیٹ بینک حکام کا جالی کرنسی کی روپ تھام کیلئے پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کا منصوبہ پیش آئی ایم ایف نے پی آئی ایس ایم ایس سرکاری ملکیت اداروں کے نجکاری اور ذریعہ آمدینی پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے معیشت کو چلانا ہے کرز لانا ہے آئی ایم ایف کرز پرگرام کی آخری قسط کی وصولی کے لیے کوششیں تیز حکومتی داروں کی آئی ایم ایف وفت کو بریفنگز جاری آئی ایم ایف نے ڈو مور کی نئی فیرست جاری کر دی ذرائع کے مطابق آئی ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیت اداروں کی نجکاری پر پلان پیش ذرائع آمدنی پر ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کیا حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس کے گردشی کرز منجمد رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی آئی ایم ایف نے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی بل وصولی آؤٹسورس کرنے کا مشورہ دیا حکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن پر کام شروع کر دیا گیا ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر محصولات کو بڑھایا جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری 31 لاکھ ریٹیلرز کو شامل کرنے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام کیا جائے گا ایف بی آر نے ٹیکس آمدنی کا پلان آئی ایم ایف کو پیش کر دیا روہ مالی سال کوئی نئی ٹیکس چھوٹ بھی نہیں دی گئی این ایف سی فارمولے پر آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد حکومت کا صوبوں کو حصہ کم کرنے سے صاف انکار بجلی کے نقصانات مشترکہ طور پر برداشت کرنے کی حکمت عملی بنانے کا اندیا دیا بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے اخراجات پر بھی لاعمل تیہ ہو سکتا ہے جالی نوٹوں کی روک تھام حکومت کا پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ اسٹیٹ بینک حکام آج آئی ایم ایف کو بریفنگ دیں گے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کرس کے لیے مذاکرات کا دوسرا روز ایف بی آر اصلاحات ٹیکس وصولی اور دیگر امور پر بھی بریفنگ دی جائے گی قومی اسیملی کے اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران سات آرڈیننسز کی مدت میں توسیع کی قراردات منظور کر لی گئی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور عمر ایوب نے کہا آرڈیننس پر آرڈیننس آ رہے ہیں کیا پتہ آدھا ملک ہی بیشتے ہیں آسم نصیح تارن نے جواب دیا کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے ملک نہیں چلے گا ایوان شور شرابہ بنا جنگ کا میدان نچکاری سمیت سات مختلف آرڈیننس پیش کیے گئے تو اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا لیا شور شرابہ کیا اور ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا آرڈیننس پر آرڈیننس آ رہے ہیں کیا پتہ آدھا ملک ہی بیچ دیں آزم نظیر تارن کا جوابی وار بولے اپنے گریبان میں جھانکیں رویہ درست کریں آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے ملک نہیں چلے گا سویرے ان کیلئے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی محشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے نوید کمر اور خرشید شاہ کا بھی اعتراض سامنے آیا میں اگری کر رہا ہوں آپوزیشن کے ساتھ آرڈیننس پر حکومتیں نہیں چلتی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پر قانون کے تحت لیجنزیشن ہونی چاہیے اسد کیسر نے حکومتی اقدام کو خلاف ورزی قرار دے دیا ملک دشمن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا پاکستان کی امداد بند کرانے کی کوشش کی ایسا کہنا تھا وزیر اطلاعات اتاتار ارگاہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف مضموم مہم قابل مضمت ہے پاک فوج ہمارا دفاع ادارہ ہے ان کا کہنا تھا کہ برانڈڈ فیشنیبل کراؤڈ نیو جوک میں پاکستان کے خلاف فرزہ سرائی کرنے نکلا تھا آت جنہوں نے نو مئی کے حملے کر کے چھوڈا کی آدگاروں کو مسمار کیا تھا وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں مٹھی بھر شہر پسند ناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں انہوں نے آج جو گھنونی مقروع اور کبھی حرکت کی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں اتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو انداد نہ دی جائے اور آپ جرت دیکھیں کہ پاک فوج کی خلاف اس ملک کی فوج کی خلاف باہر کے ملک میں آپ اتجاجی مظاہرہ کریں اور آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ تیہ کیا جائے پنجاب اسیملی کا اجلاس ایک گھنٹہ پینتس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا وزیر خزانہ مشتبہ شجاور رحمان نے کہا کہ صحت کارڈ نون لی کا منصوبہ تھا اس کی خرابیت دور کر کے جلد دوبارہ شروع کیا جائے گا اپوزیشن رہنمار آنافتاب نے کہا کہ نگرا حکومت کا بلا جواز اخراجات کا نو ماہ کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے پنجاب اسیملی اجلاس میں نئے رکن سردار خان بہدر ڈوگر نے حلف لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاور رحمان نے کہا ہم نے اگلے تین ماہ کا بجٹ پیش کرنا ہے بجٹ اٹھارہ تاریخ کو پیش کیا جائے گا یہ ابھی جو بجٹ ہے یہ اگلے تین ماہ کا بجٹ ہے جو ہم نے دینا ہے اور پچھلے نو ماہ کا جو بجٹ ہے اس کو بیٹ کرنا ہے اور یہ اٹھارہ تاریخ کو ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق نے کہا اپوزیشن کا تنقید کرنا لیکن تنقید مصبت ہونی چاہیے اپوزیشن رہنمار رانہ آفتاب احمد خان نے کہا نگران حکومت نے اسپتال میں ٹائلے تو لگوا دی لیکن دوائی نہیں ہے اپوزیشن رہنماؤ نے الزام آئیت کیا کہ سپیکر نے با رہا کہنے کے باوجود اسلاموفوبیا کے خلاف ایوان میں قرارداد پیش کرنے نہیں دی ایشوز سے چشم پوشی کرتے ہوئے اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی کرز ٹرم شیٹ مسترد کرتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کی ایماں پر قومی اداروں کی نشکاری قبول نہیں حکومت آئی ایم ایف ایشن سے اگلی کس پر نہیں مزید غلامی پر مذاکرات کر رہی ہے سینئے سیاستدان کا مزید کہنا تھا کہ اداروں کی نشکاری کو ملک کے لیے مناسب نہیں سمجھتے قومی اداروں کی نشکاری عوام کا قتل عام نشکاری ملکی معیشت کے خلاف ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کا مدہ مؤثر انداز میں اٹھایا ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کی مصوت رفتار کو برقرار رکھنے پر زور دیا پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور وزیراعظم پاکستان سے امریکی صفیر کی ملاقات ڈونلڈ بلوم نے وزیراعظم شہباز شریف کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات دی امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو اہم پارٹنر سمجھتا ہے عالی ستح کی ملاقات میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشی استحکام کی صلاحات پر تفصیلی گفتگو کی گئی اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کا معاملہ مؤثر انداز میں اٹھایا ملاقات میں غزہ بحیر احمر اور افغانستان کی مجودہ سورہ اتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات ہوئی امریکی صفیر نے جمہوریت اور اظہار رائے کی ازادی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی پاکستان کو بینکر نہیں مہرے معشت چاہیے سولہ مہینے میں مہنگائی بہت بڑی پی ڈی ایم کی ناکامی کا ملبہ ہم پر گرا آصف کروانی کی پریگرام تبدیلی میں گفتگو بولے کمزور وزیروں کے پاس تگڑے بابے کا تعویز ہے روحیل ازکر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے